اعوذ باللہ من الشیقان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نولی فیکٹری کے معزز ناظرین اسلام علیکم ناظرین اکرام یہ کائنات جتنی خوبصورت ہے اتنی ہی پوری سرار بھی ہے جو بظاہر اپنے اندر بے پناہ خوبصورتی اور دلکشی لیے ایک ایسی پہیلی کی ماند ہے جس کے راز صرف انہی لوگوں پر آیاں ہوتے ہیں جو قدرت خداوندی پر غور و فکر کرتے ہیں اگر ہم قرآن پاک کو سمجھیں تو وہ بھی ہمیں بار بار اس کائنات پر غور و فکر کی دعوت دیتا ہے اس کائنات کے دلچسپ اور عجیب مناظر ان لوگوں کے لیے انتہائی دلچسپی کا باعث ہیں جو اس کائنات کو سر کرنے اور ان دلچسپ رازوں کو جاننے کے لیے بے قرار رہتے ہیں دو سو قرآن پاک نے جن باتوں کا تذکرہ ہزاروں سال پہلے کر دیا تھا اس کے عملی مناظر آج کے اس ترقی آفتہ دور میں بھی دیکھے جا سکتے ہیں مثلا سائنس دان روز بروز ایسی حیرت انگیز چیزیں دریافت کر رہے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے چودہ سو سال پہلے ہی قرآن پاک میں بتا دیا تھا خواتین حضرات اس دنیا کو خوبصورتی اور دوام بخشنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہاڑ دریا اور سمندر تو بنا ہی رکھے ہیں لیکن کیا آپ نے کبھی بادلوں کے پہاڑوں کے بارے میں سنا یقینا نہیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بادلوں میں موجود پہاڑوں کو اپنا موضوع سخن بناتے ہوئے اللہ کی شہکار قدرت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے قرآن پاک سورت نور آیت تر تالیس ارشاد باری تعالیٰ ہے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی پہلے بادلوں کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے پھر اس کے مختلف ٹکڑوں کو آپس میں ملا دیتا ہے پھر اسے تہ بے تہ بنا دیتا ہے پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے دربیان خالی جگوں سے بارش نکل کر برستی ہے اور وہ اسی آسمان یعنی فضاء میں برفانی پہاڑوں کی طرح دکھائی دینے والے بادلوں سے اولے برساتا ہے پھر جس پر چاہتا ہے ان اولوں کو گراتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ان کو پھیر دیتا ہے یوں لگتا ہے کہ ان بادلوں کی بجلی کی چمک آنکھوں کی بنائی کو اچھک لے گی خواتین حضرات اس آیت کو سمجھنے سے پہلے ہم بادلوں کی ساخت کے بارے میں بات کرتے ہیں دراصل یہ بادل آبی بخارات پر مشتمل ہوتے ہیں جب ہوا گرم ہو کر اوپر اٹھتی ہے تو فضاء میں جا کر ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور اس میں شامل آبی بخارات جو کہ مختلف قسم کے پارٹیکلز گرد دھوئیں یا پانی کے چھوٹے چھوٹے قطروں پر مشتمل ہوتے ہیں یہ تمام عوامل مل کر اسے بادلوں کی شکل دے دیتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ بادلوں کے پہاڑ کیسے بنتے ہیں یا انہیں بادلوں کے پہاڑ کیوں کہا جاتا ہے تو دوستو ہوتا کچھ یوں ہے کہ جب ہوا پہاڑوں کو چاروں اطراف سے گھیر لیتی ہے تو اوپر کی طرف اٹھنے لگتی ہے اور جب تمام آبی بخارات کو اٹھانے کے قابل نہیں رہتی تو فضاء میں جا کر ٹھہر جاتی ہے یاد رہے کہ ہوا صرف اس صورت میں آبی بخارات کو اٹھانے کے قابل ہوتی ہے جب یہ گرم ہوتی ہے اور جب یہ اوپر اٹھتی ہے تو اس میں شامل آبی بخارات گھنے ہونے لگتے ہیں اور ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں جب فضاء میں شامل پانی کے قطرے اس ہوا سے گزرتے ہیں تو بادلوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اب یہ بادل مختلف اشکال میں جمع ہوتے ہیں کچھ تو ہلکے ہلکے لکیروں کی معنید ہوتے ہیں کچھ زیادہ تعداد میں جمع ہو کر پورے آسمان کو ڈھام لیتے ہیں کچھ بادل صرف ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں اور دکھنے میں کسی پہاڑ کی صورت لگتے ہیں اب یہ بادل جو پہاڑوں کو ڈھام لیتے ہیں یا پہاڑوں کی صورت نظر آتے ہیں یہ دو طرح کی ہوتے ہیں ناظرین اکرام سٹیٹرس کلاؤڈ سطح زمین سے چھ ہزار فوٹ سے کم بلندی پر نہیں بنتے یہ لائٹ گرے کلر کے ہوتے ہیں اور کبھی کبھار تقریبا پورے آسمان کو ڈھام رہے ہوتے ہیں اور یہ ہلکی بوندہ باندی کا سبب بھی بنتے ہیں جبکہ لینٹی کلاؤڈ تب بنتے ہیں جب ہوا پہاڑ سے نیچے کی طرف چلتی ہے اور یہ بادلوں کو پوری طرح آسمان پر پھلا دیتی ہے لیکن یہ ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں اور پہاڑوں کی صورت نظر آنے لگتے ہیں اس طرح یہ مختلف وجوہات بادلوں کا سبب بنتی ہیں اور بادل مختلف موسموں کا سبب بنتے ہیں اس لئے کبھی کبھار یہ بادل پہاڑوں کی شکل میں بھی نظر آتے ہیں لیکن یہ کوئی الگ قسم کے پہاڑ نہیں ہوتے بلکہ عام پہاڑوں کو ڈھام لینے کی وجہ سے اس شکل میں نظر آتے ہیں نظرین اکرم آسمان میں موجود پہاڑوں کے شواہد جو قرآن پاک نے مسلمانوں کو چودہ سو سال پہلے بتائے تھے آج کی جدید سائنس انہی حقائق پر تحقیقات کر رہی ہے برحال دوستو یہ قدرت خداوندی کی مختلف شہکاریاں ہیں جو ہر دم کائنات میں رکس کرتی نظر آتی ہیں اور انسانوں کو اپنی تخلیق پر غور و فکر کی دعوت دیتی ہیں مفہوم کلام خداوندی ہے کہ زمین اور آسمان کی پدائش میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں اور بارہا اللہ تعالی نے یہ فرمایا ہے کہ کیا تمہاری عقل کو تالے پڑے ہیں کیا تم غور و فکر نہیں کرتے لیکن افسوس امت مسلمہ نے آج قرآن پاک کو چھوڑ کر اپنی ترقی کو فزیکس، کمیسٹری، بائو اور آئیٹی وغیرہ سے منصوب کر لیا ہے آپ سب سے گزارش ہے کہ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ سمجھ کر پڑیں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن پاک سیکھے اور دوسروں کو سکھائے دوستو قرآنی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر ہی ہم ایک بہترین معاشرہ تشکیل دے سکتے ہیں اسی گزارش کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک کر کے ہماری حوصلہ افضائی کریں اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں کل انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نیٹ اوپک کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے گا اپنا دوستو رشتداروں اور گردنوا کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ